جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج چودہ آگست دو ہزار انیس آج بہتر سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے اور آج کا دن اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ جو ہندوستان کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس میں پاکستان اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کی جد و جہد میں ان کی تحریک میں پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج ان کے شانہ کھڑی ہے ان کی جد و جہد میں بھرپور ساتھ دیا جائے گا انشاءاللہ اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ وقت آگ چکا ہے کشمیر انشاءاللہ بہت جلد ہندوستان کی جہریت سے آزاد ہوگا ہماری از اکام دعائیں بھی ہیں اور جد و جہد بھی ہیں انشاءاللہ ہم سب سرخرو ہوں گے اور کشمیر آزاد ہوگا جی کوئی سوال ہے تو کریں جسی بھائی میں فرقہ درگس کے حوالے سے تو نہیں کروں گی بلکہ میں اسے مجھ سے کروں گی ابھی سیکنڈ سپیل آنے کو ہے بارش کا سونہ آگست سے اس کے لیے کیا آپ نے ام تک ادعات کی ہیں کیونکہ دو ہم نے دیکھتی اس میں بہت مقصدان ہوا ہے کہ یہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں مزید لے رہے ہیں ایف ڈیو ہمارے ساتھ ہے تعاون کر رہی ہے ایف ڈیو میری جو جنرل صاحب ہیں جو این ڈی ایم اے کو دیکھتے ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے کل بھی بات ہوئی ہے انہوں نے بھی یقین دلایا ہے کہ جہاں جہاں ضبورت ہوگی مشینری کی ہم آپ کو مشینز دیں گے ایکوپنٹ دیں گے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے جو بھی سپل آنے والا ہے جو فوکاسٹ ہے اس کو اس سے نمٹنے کے لیے یہ تو امر نے وہ طالبہ دیا تھے ایک ارب ڈیو چھتر کروڑ روٹ ہے جو ڈیو ہے مانگ رہا ہے یہی اگر اپلویا اتما قراشی کو دیا یادود کیہ سفاہی نہیں کر سکتے دے گا اس کو پیسا دیا دییا کہ اچھنا پیسہ اگر ملتا تو زاہر ہے ہم خود ہمارے میں کپیسٹی ہے ہم کر سکتے ہیں ہمارا جو ایشو ہے سب سے بڑا وہ رسورس کا ہے اگر ہمیں ایکپنٹ بھی مل جائے تو ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں میکنیزم پورا موجود ہے مگر اب ایف ڈیو آئی ہے ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے تو ٹھیک ہے مل کے ہم چاہیں گے کہ جو بھی ایشوزیں ان کو ریزولف کریں اچھا باسیم بھائی عمومان یہ ہوتا ہے کہ ہر چودہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سی ایم کے بعد عمومان میر کراچی آتا ہے میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ایشو ہے مقصد ہمارا یہاں آکے فاتحہ پڑھنا ہے اور ٹائمنگ جدور در ہو سکتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ اسیس نوٹ ایشو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پہلے آ جائے کوئی بات میں آ جائے آ تو رہے نا سائی تینکیو اللہ سے محصول experimenting راجو ایا